بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمتاً للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا شفی المسلمین بعد حمد و صلات انتہائی عزت و تقریم کے لائق جملہ علماء کرام مشیخ عزام سادات کرام شیوخ الحدیث مفتیان کرام درگاہ مقدسہ بکھی شریف کے وابستہ جملہ پیر بھائی عزرات الحمدللہ ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ سعادت کی گھڑیاں یہ بابرکت لمحات نصیب ہوئے عالم اسلام کی انتہائی اور ممتاز روحانی عظیم شخصیت استاذ علماء قیوم زمان میرے قبلہ مرشد گرامی حضرت علامہ الحاج پیر سید محمد مظہر قیوم شاہ صاحب مشہدی نور اللہ مرقدا قبلہ حضرت ثانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے تیرہ سالانہ عرص مبارک کی بابرکت بازمت محفل پاک میں دوروں نزدیک سے عقیدت و محبتوں کے کاروان اور کافلے پہنچ چکے ہیں عرص مبارک کی سیادت صدارت و سرپرستی ہمارے قبلہ مرشد گرامی شیخ الحدیث و تفسیر وارث علوم و معارف حافظ الحدیث حضرت علامہ الحاج مفتی پیر سید محمد نوید الحسن شاہ صاحب مشہدی دامت برکات ملالیہ سجادہ نشی آستان علیہ بکی شریف سربرا جماعت جلالیہ پاکستان آپ فرما رہے ہیں آپ کی زیارت آپ کی مجلس پاک کی صحبت و معیت امیں حاصل ہیں یہ گڑیاں عرص مبارک کی بڑی بابرکت گڑیاں ہیں کیونکہ سال بھر انتظار ہوتی ہے کہ عرص مبارک کا موقع آئے گا اور ہمیں عرص مبارک کی برکتیں حاصل ہوں گی ویسے تو صحب عرص کے مزار پر جب بھی حاضری ملتی ہے وہ کریم لوگ ہیں کریموں کی نسل سے ہیں آنے والوں کو نوازتے ہیں برکتیں رحمتیں عطا کرتے ہیں لیکن جس طرح شادی کا موقع ہوتا ہے تو اس وقت ہر ایک کو پروٹوکول دیا جاتا ہے ہر ایک کو نوازا جاتا ہے عرص کا بھی مانا شادی ہوتا ہے ان اللہ والوں کا جب عرص آتا ہے ان کا پیزان جوبن پہ ہوتا ہے اور آنے والے دور نزدیک وہ کبھی بھی خالی نہیں جاتے اس لیے کہ یہ وہ کریموں کا گھر ہے کریموں کا آستانہ ہے جس آستانے سے علم کی بھی خیرات ملتی ہے دین کی خیرات ملتی ہے دنیا کی نعمتیں بانٹی جاتی ہیں حضور علیہ السلام کا یہ کرم والا چملستان کرم ہے جس کے یہ خانوادہ مشہدیہ حضرت اللہ حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ نے جو بکھی شریف کی سرزمین پر علوم و معارف کا ایک دریا بہایا اس سے خلقت پیز یاب ہوئی نہ صرف پاکستان دنیا بھر میں درگاہ مقدسہ بکھی شریف کے فیض یاب موجود ہیں حضرت اللہ غوث زمہ حضرت حافظ یا اسی سے میرے قبلہ مرشد گرامی حضرت ثانی صاحب رحمت اللہ علی خلق خدا کو فیض یاب کرتے رہے اور اسی سے آج ہمارے قبلہ مرشد گرامی سجادہ نشین آستان علیہ بکھی شریف حضرت اللہ مال حاج مفتی پیر سید محمد نبید الحسن مشتی صاحب دامت برکات ملانیہ اسی سرچشمہ حدیث سے فیض یاب کر رہے ہیں آنے والوں کو اپنے اعتقاد اپنی عقیدت اپنی محبت کی بدولت ملتا ہے جن لوگوں نے حضرت ثانی صاحب رحمت اللہ علیہ کو عقیدت و محبت کی نگاست دیکھا اور وہ رتبہ اور مقام دیا جو طریقت کی دنیا میں ایک سجادہ نشین کا مرتبہ اور مقام ہوتا ہے یقین جانے انہیں بہاریں اور رونکیں ملیں دنیا کی عزت آخرت کی کامیابیاں نصیب ہوئیں یہ آنے والوں پہ ہیں کہ وہ کتنی عقیدت اور محبت لے کے آتے ہیں چونکہ وقت کے دامن میں گنجیش نہیں میں یہ قبل احترام ہے بڑی عظمت و شان کا ہے لیکن جو مقام طریقت کی دنیا میں روحانیت کی دنیا میں سجادہ نشین کا ہوتا ہے وہ ایک منفرد مقام ہوتا ہے میں حضرت مجد ربثانی رحمت اللہ علیہ کا ایک حوالہ اشارہ طرح کروں گا آپ فرماتے ہیں مجھے تو اپنے پیرے کامل خاجہ باقی بلہ رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں وہی لذت وہی جذب وہی ذوق و شوق نصیب ہوا کرتا تھا جو صحابہ اکرام کو حضور علیہ صلی اللہ کی مبارک مجلس میں ملتا تھا فرماتے میرا اعتقاد تھا کہ خاجہ صاحب حضور کے نائب ملا کرتا وہی مجھے خاجہ صاحب کی مجلس میں بیٹھ کر بھی ملتا فرماتے ہیں ایک میرا پیر بھائی ایسا بھی تھا جو جس کے بارے میں خاجہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ وہ مجھے صحب کمال تو سمجھتا ہے صحب تکمیل نہیں سمجھتا تیسرا وہ ہے جو خاجہ صاحب باقی بلہ رحمت اللہ رہ فرماتے ہیں کہ وہ دونوں اپنی اپنی عقیدت کے بل بوتے وہ فیض نہ پاسکے جو رب تعالی نے امام ربانی محبوب سبحانی مجدد الفسانی شیخ مسرندی فارو کی رحمت اللہ رہ کو عطا کیا آپ کی یہ کلمات ہیں آپ نے فرمایا میرے پیر بھائی خسارے میں چلے گئے انہوں نے شیخ سے وہ عقیدت نہ رکھی وہ محبت نہ رکھی میں عرض کر رہا تھا سہب سجادہ سے فیض ملتا ہے اور سہب مزار کا فیض بھی سہب سجادہ کی اجازت اور ان کی صوبت و معیت کی برکت سے ہے اگر سہب سجادہ سے تعلق نہ ہو سجادہ نشین کی عقیدت و محبت نہ ہو پھر مزارات والوں کا پیز بھی نہیں ملتا ہمارے حضرت اللہ حضور میاں شیر ربانی رحمت اللہ کی سیرت میں لکھا ہے آپ لہور میں حضرت عیشہ رحمت اللہ کے مزار پر تشریف لے گئے سہب مزار نے کہا میاں صاحب پہلے سجادہ نشین صاحب سے مل کر آؤ فرماتے میں سہب مزار کے کہنے پر مراقبہ کیا تو سہب مزار نے مجھے کہا کس کو کہا جو اپنے زمانے کا یقت تھا حضرت اللہ حضور میاں شیر ربانی رحمت اللہ قرب خدا مجھے کہا اے میاں شیر ربانی پہلے سہب سجادہ سے مل کر آؤ فرماتے جب میں سہب سجادہ سے مل کر آیا پھر مزار پہ حاضری دی مجھے وہ برکتیں ملی وہ سکون ملا جو پہلے نہیں ملا تھا میرے پیر بھائیوں میں یرز کرنا چاہتا ہوں خطاب سجادہ نشین کا مرتبہ اور مقام کیا ہوتا ہے اور جن لوگوں نے اس عقیدت اور محبت کو اپنایا اپنے پیر کی عقیدت اور محبت رکھی اس کی برکت سے اسے مرتبہ اور مقام ملا طریقت کی کتابوں میں آتا ہے کہ جو سہب سجادہ ہوتا ہے شیخ کامل ہوتا ہے ہیں لیکن اس مرید کو ملتی ہیں جو اپنے شیخ طریقت کا عدب اور احترام کرنے والا ہوتا ہے تو میں اس حوالے سے یرز کر رہا تھا حضرت قبل آسانی صاحب رحمت اللہ علیہ کے عرص مبارک کی تقریم میں ملتان شیخ کہ الحمدللہ درگاہ مقدسہ بکھی شریف بانی سے آل سنت و جمات کا ایک مرکز ہے حضرت اللہ حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے بارے میں وقت کے بہت بڑے امام اہل سنت کی عظیم شخصیت جان حضرت امام آل سنت غزالی زمار رحمت اللہ علیہ نے اس زمانہ میں کہا تھا جو مکتوب شریف لکھا اس میں شیخ المحدثین قرار دیا تھا کہ وطن عزیز کے محدثین کرام حدیث پاک کے استاذ حدیث پڑھانے والوں کے وہ استاذ الاساتذہ ہیں یہ ان مزرگوں کا آپس میں عدب عقیدت اور احترام کا تعلق تھا تو میں اپنے پیر بھائیوں کے لئے عرض کر رہا تھا ہمیں درگاہ سے الحمدللہ آج بھی سجادہ نشین شیخ الحدیث کی مسرد پہ بیٹھ کر حضور کی حدیث پاک بھی پڑھاتے ہیں اور تخصص فیلپک جو کہ مفتی کورس عزیز پاکستان میں ملک کے طول و عرض میں اگر دیکھا جائے تو کتنے بڑے بڑے علاقے ہیں جہاں ایک بھی جامعہ علیہ نہیں ملتا صاحب مزار صاحب عرص حضرت ثانی صاحب کی کرامت دیکھئے آپ نے جس پودے کو لگایا دار علوم حنفیہ جلال علی المرتضی چینیہ والا سٹیشن پر وہ اتنا تناو اور دفر دخت بنا کہ اس وقت ملک کے جامعات علیہ میں ہیں علماء اکرام جانتے ہوں گے ملک بھر میں کل تیرہ چودہ جامعات ہیں جو اس لیول کے ہیں جن کو جامعہ علیہ کہا جاتا ہے لیکن الحمدللہ قبل حضرت ثانی صاحب رحمت اللہ علیہ نے وہاں پر جب اینٹ رکھی اپنے مبارک آتوں سے ایک اللہ کے ولی کی رکھی رفیہ جلالی علی المرتضی چیلیا والا سٹیشن تھوڑی دیر میں آپ وہاں سے فارغ دیسین علماء کرام مفتیان کرام حفاظ کرام کو جو جببہ و دستار پہنایا جائے گا آپ وہ منظر دیکھیں گے تو یہ اللہ کے ولی کی کتنی بڑی کرامت ہے یہ دینی مدارس و مراکز قیامت جس خوبصورتی کے ساتھ آپ سفرائس انجام دے رہے ہیں مفتی آدم پاکستان مفتی مری برمان صاحب نے کہا کہ ہمیں آل سنت کو ایسے سجادہ نشین چاہیے آپ اندادہ تو کریں میں جہلوں کی بات نہیں کر رہا میں تو علمی بات اور علم کے حلقوں میں ہونے والی بات کر رہا ہوں یہ کون عظمت سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آستان علیہ بکھی شریف پر یہ کرم فرمایا ہے یہاں ہر روز قرآن مجید کا فیض مل رہا ہے حدیث مصطفیٰ کا درستیہ جا رہا ہے خوف خدا اور اس کے رسول کی دالت آنٹی جا رہی ہے عمل کے ساتھ ساتھ عقیدہ سنت وجماد صحیح معنوں پہ ترجمانی کی جا رہی ہے تو حضرت سانی صاحب رحمت اللہ جو اپنی اتنی عظیم شخصیت رکھتے تھے جن میں سنت نبی کا رنگ بھی تھا جن میں مشیخ نقش بندیہ کی سیرت کا کامل اثر موجود تھا آپ کو جس زاویہ سے بھی دیکھا جائے بھی مثل و بھی مثال لگتے ہیں زمانے کے علماء میں مشیخ میں جس سٹیج پر آپ بیٹھے ہوتے آپ ایک ممتاز سخصیت لگتے تھے آپ کے معمولات مبارکہ میں ایک سبق ہے جو آخر میں ارز کروں گا کہ آپ نے صحابہ اکرام کے عدب اعترام کے ساتھ ساتھ اہل بیعت اطہار کی جو محبت و مبدت کا درست قرآن نے دیا ہے میرے قبلہ مرشد اگرامی حضرت ثانی صاحب رحمت اللہ نے وہ عملی طور پہ دہراتے رہے سالانہ عرص بمارک کی محبل میں ایک خصوصی خطاب آپ کروایا کرتے تھے بندانہ چیز سٹیس کی ہوتا اس ایک خطیب کا عنوان یہ ہوتا تھا کہ حضور کی آل پاک کی عقیدت و محبت کا درست لیا جائے دس محرم شریف کو اتنا بڑا جو سالانہ عرص امام حسین ہوتا درگا شریف پر اسے کون نہیں جانتا بڑے پیمانے پہ قرب و جوار کے ازلا کے لوگ کابلا در کابلا شریف ہوتے اور میرے قبلہ مرشد گرامی حضر ثانی صاحب رحمت اللہ علیہ کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ صحابہ کی عظمت کے ساتھ ساتھ اہل بیعت کی محبت تو مودد ضروری ہے کہیں آل سنت سے لوگ آگے پیچھے نہ ہو استوازن اور اعتدال کو پر قرار رکھیں گے تو کامیابی ملے گی آپ آسان لفظوں میں کہہ دیتے تھے کہ میں پتر تے علیدہ مرید صدیق اکبر دا کتنا پیارا جملہ ہوتا تھا آپ کا اور آپ نے اپنے سے بھی کی آپ نے بقیدہ طور پہ حضرت مجد لفظانی شیخ ربانی رحمت اللہ کے وہ کول مبارک جو آپ کے والد گرامی کہا کرتے تھے اہل بیعت کی محبت سے خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے یہ آپ سنایا کرتے کہ حضرت مجد پاک نے والد گرامی سے پوچھا وقت وصال ابباجی اب کیا حال ہے فرمایا میں تو اس وقت بھی آل بیعت کی محبت میں سرشاہ ہوں اس وقت بھی آل بیعت کی محبت کے دریا میں غوطہ زن ہو کے لطف اندوز ہو رہا ہوں کہ بلا حضرت ثانی صاحب کا یہ جملہ اور یہ کول مبارک یہ زندگی کے آخری لمحات میں ہمارے لئے بطور وسیعت تھا ویسے تو سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے پیشوائے اول خلیفہ اول عبدال البشر بعد الانبیاء حضرت سیدنا صدیق اکبر قسم اٹھا کر کہا تھا قسم اُس ذات جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے فرمایا رب تعالی کی قسم ہے مجھے اپنے قرابت داروں سے حضور کے قرابت داروں سے اس نے سلو کرنا زیادہ پیارا ہے آخری بات میں رس کرتا چلوں ہمارے الحمدللہ درگاہ مقدسہ جلالیہ بکھی شریف کے روحانی شجرہ طریقت کا آخری شعر آپ اندازہ کریں یہ اس نے اتفاق سمجھے یا میرے حضرت ثانی صاحب کی کرامت سمجھے کہ یہ جو شیر بعد میں پھٹ کیا گیا اس کے اندر بھی یہی درست تھا جو آخری بات اور آخری پیغام سمجھے جو حضور کی مودد حضور کی آل پاک کی مودد والی کشتی میں سوار نہ ہو سکا من تخلف عنہ حلاق آخری شیر ہمارے شجرے کا یہ بنتا ہے خدمت دین وحب آل بیت حاصل رہے سارے کہو آمین خدمت دین وحب آل بیت حاصل رہے حضرت نوید الحسن پیر باوفا کے واسطے اللہ کرے ان کریموں کے صدقے میں ہمیں سعبا اکرام کے اترام کے ساتھ حضور کی آل پاک حضور کے پاک گرانے کا عدب اترام عقیدت محبت اور مودت ہماری نسلوں کو بھی نصیب ہو یہاں سے ہم قیضیاب ہوتے رہے اللہ تعالیٰ آپ نے جو پودا لگایا جو پوری ملت کو توفہ دیا دارلوم حنویہ جلالیہ کی صورت میں اس سے آج مفتی تیار ہو رہے ہیں میں نے ارز کیا ملک کے طول ارز میں ازاد کشمیر میں ایک ادارہ بیس لیول کا نہیں ہے کتنے باقی ایسے سوپے ہیں لیکن یہ بارہ تیرہ مدارس میں جامعہ الحمدللہ دارلوم حنویہ جلالیہ علی المرتضی چیلیہ والا سٹیشن کا یہ جڑے رہیں گے انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے آخرت میں بھی کامیاب و کامران ہوں گے جو لوگ سجادہ نشین صاحب کی عظمت اور سجادہ نشینی کا جو روحانیت میں طریقت میں مرتبہ ہے اس مقام کو نہ سمجھ سکیں گے وہ کبھی بھی فیضیاب نہیں ہوں گے اللہ